بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو عموماً جو سفر کیا جاتا ہے اس میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اکیلے سفر کرے بلکہ اکثر لوگ سفر اکیلے ہی کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تنہا سفر کرنا کیسا ہے تنہا سفر کرنے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے آج اکیلے سفر کرنا درست ہے اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سفر کے آداب کیا ہے لیکن پیارے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو اس بارے میں تفصیل بتائی جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی خبر آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہے جزاک اللہ دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب یاد رہے کہ پہلے زمانے کے سفر میں اور آج کے سفر میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن پھر بھی سفر تو آخر سفر ہی ہوتا ہے پہلے لوگ گدھوں کھوڑوں اور اونٹھوں پر سفر کرتے تھے اب لوگ گاڑیوں اور جہازوں میں سفر کرتے ہیں پہلے لوگ اپنے ساتھ خیمیں وغیرہ اور کھانے پینے کا سامان لے کر چلتے تھے لیکن آج کا دور ہوتلوں اور ریسٹورانوں کا دور ہے دوستو اگرچہ آج کے دور میں آسانیاں ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی سفر تو آخر سفر ہے اس میں بھی ہمیں ان تمام آداب کی رائت رکھنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے تعلیم فرما دیئے تھے البتہ دوستو بات ہو رہی تھی تنہا سفر کرنے کی تو یاد رہے کہ حدیث کے اندر تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے جیسا کہ ایک روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی ان خرابیوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی سوار تنہا ایک رات کا بھی سفر نہ کرے باروایتِ البخاری اس لئے کہا جاتا ہے کہ سفر تنہا نہیں کرنا چاہیے ممکن ہو تو کم از کم تین آدمی ساتھ لینے چاہیے اس طرح سے راستے میں سوان وغیرہ کی حفاظت اور دوسری ضروریات میں بھی سہولت رہتی ہے اور آدمی بہت سے خطرات سے بھی محفوظ رہتا ہے جن کا ذکر مذکورہ حدیث میں کیا گیا ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے مسافر بولا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے میں اکیلا آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکیلا سوار شیطان ہے اور دو سوار شیطان ہے البتہ تین سوار سوار ہیں باروایت ترمزی تو دوستو ان روایات سے معلوم ہوا کہ لمبے سفر میں ہمیشہ تین یا تین سے زیادہ لوگوں کا ہونا ضروری ہے اکیلے شخص کا سفر کرنا خطرات سے خالی نہیں لہٰذا چاہیے کہ اکیلے سفر کرنے سے اجتناب کیا جائیں یاد رہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سفر کے اس کے علاوہ بھی عداب بیان ہوئے ہیں اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ سفر کے دوران ان عداب کا خیال رکھے یہاں پر سفر کے چند مزید عداب آپ کی خدمت میں پیش ہیں سفر کے لیے ایسے وقت روانہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم وقت خرچ ہو اور نمازوں کے اوقات کا بھی لحاظ رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سفر فرماتے یا کسی کو روانہ فرماتے تو عام طور پر جمعیرات کے دن کو مناسب خیال کرتے اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جہاد کے لیے جمعیرات کے دن نکلنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیتا تھا جیسا کہ حضرت کعب ابن مالک راوی ہیں کہ نبی کریم غزوہ تبوک کے لیے جمعیرات کے دن روانہ ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے کہ جہاد کے سفر کی ابتدا جمعیرات کے دن سے کریں باروایت بخاری اس روایت سے معلوم ہوا کہ عام سفر میں ضروری نہیں کہ جمعیرات کے دن شروع کیا جائے سفر کے عداب میں یہ بھی ہے کہ عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ہمراہ سفر کرنا چاہیے ہاں اگر ایک آدھ دن کا معمولی سفر ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن احتیاط یہی ہے کہ کبھی تنہا سفر نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو عورت خدا اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ تین دن یا اس سے زیادہ کا سفر تنہا کرے وہ اتنا بڑا سفر اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے والد ہوں بھائی ہوں شوہر ہوں یا اس کا اپنا لڑکا ہو یا پھر کوئی اور محرم ہو باروایتے سے ہی بخاری اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عورت کو ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر بھی تنہا نہیں جانا چاہیے باروایتے سے ہی بخاری و مسلم یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے جو روایات سب سے پہلے بیان ہوئی تھی اس میں مرد عورت کا ذکر نہیں ہے یعنی مرد کو بھی تنہا سفر سے منع فرمایا گیا ہے تو عورت کو کیسے تنہا سفر کی اجازت ہو سکتی ہے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ تنہا سفر سے اجتناب کریں راستے میں دوسروں کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے راستے کے ساتھی کا بھی حق ہے جیسا کہ قرآن میں ہے اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو پہلو کے ساتھی سے مراد ہر ایسا آدمی ہے جس سے کہیں بھی کسی وقت آپ کا ساتھ ہو جائے سفر کے دوران کی مختصر رفاقت کا بھی یہ حق ہے کہ آپ اپنے رفیقے سفر کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے کسی کال و عمل سے اس کو کوئی جسمانی یا ذہنی عذیت نہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے جو شخص دوسروں کی خدمت کرنے میں لوگوں سے سبقت لے جائے اس سے نیکی میں آگے بڑھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف وہی جو خدا کی راہ میں شہادت پاہے مشکوات یہ بات بھی عذاب کا حصہ ہے کہ سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اور واپس آنے پر دو رکت شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی عمل تھا جب آپ کی گاڑی بس یا جہاز بلندی پر چڑھے یا اڑے تو یہ دعا پڑھیں خدایہ تجھے ہر بزرگی اور بلندی پر بڑھائی حاصل ہے حمد و سنہ ہر حال میں تیرا ہی حق ہے رات کو کہیں قیام کرنا پڑے تو محفوظ مقام پر قیام کیا جائے جہاں چوڑ ڈاکو سے بھی آپ کا جان و مال محفوظ ہو اور موزی جانوں کا بھی کوئی کھٹکا نہ ہو اسلام ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ سفر سے واپسی پر یکا یک بغیر اطلاع رات کو گھر میں نہیں جانا چاہیے پہلے سے اطلاع دی جائے ورنہ مسجد میں دو گانہ نفل ادا کر کے گھر والوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اچھی طرح سے آپ کے استقبال کے لیے تیار ہو سکیں سفر میں اگر جانور ساتھ ہوں تو ان کے آرام و سائش کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اگر کوئی سوار ہو تو اس کی ضرورت اور حفاظت کا بھی اتمام کیا جائے جاڑے کے موسم میں ضروری بستر وغیرہ ساتھ رکھنا چاہیے اور میزبان کو بیجا پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے سفر میں پانی کا برطن اور جائے نماز ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ ستنجہ، وضوح، نماز اور پانی پینے کی تکلیف نہ ہو چند آدمی سفر کر رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کرنا چاہیے البتہ ہر شخص اپنا ٹگٹ، ضرورت پھر رکم اور دوسرا ضروری سمان اپنے قبضے میں رکھے اور سب سے ضروری بات یہ کہ سفر کی تمام دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے تمام دعاؤں کا حاطہ کرنا تو مشکل ہے البتہ ایک دو دعائیں پیش خدمت ہیں باقی دعائیں مختلف کتب سے یاد کر لینی چاہیے سفر پر نکلتے وقت کی دعا یہ ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سفر شروع کرتا ہوں اللہ پر میں نے بھروسہ کیا اے اللہ آپ ہی کی مدد سے جاتا ہوں اور آپ ہی کی مدد سے واپس آتا ہوں اور آپ ہی کی مدد سے چلتا ہوں اے اللہ آپ ہی رفیق ہیں سفر میں اور خبرگیر ہیں گھر بار میں اور دوسری دعا جو مشہور ہے اور جب سواری پر بیٹھ جائیں اور سواری حرکت میں آئے تو اس وقت پڑھنی چاہیے وہ دعا یہ ہے جو کہ قرآن پا کی ایک آیت ہے ترجمہ دعا پاک و برتر ہے وہ خدا جس نے اس کو ہمارے بس میں گر دیا حالانکہ ہم اس کو کابو میں کرنے والے نہ تھے یقینا ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چانے والے ہیں خدایہ ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ کی توفیق چاہتے ہیں اور ایسے کاموں کی توفیق جو تیری خوشنودی کے ہوں خدایہ ہم پر یہ سفر آسان فرما دے اور اس کا فاصلہ ہمارے لئے مختصر کر دے خدایہ تو ہی اس سفر میں رفیق ہے اور تو ہی گھر والوں میں خلیفہ اور نگران ہے خدایہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشکتوں سے ناغوار منظر سے اور اپنے مال سے اپنے متلقین اور اپنی اولاد میں بری واپسی سے اور اچھائی کے بعد برائی سے اور مظلوم کی بد دعا سے باروایت مسلم ابودعوت ترمزی ساتھیوں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے دیں فیس بک ووٹسائپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ چاریہ کی نیت سے شیئر کریں اے باب ہمارے ہاں خصوصی دعا کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہمیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا اللہ رہے گا موسیقی